موسیقی ایر وائی پہ لگنے والا بہت ہی ہیڈ ڈراما ہے آئیزہ کھان اس ڈرامے میں میوش کا کردار ادا کر رہی ہیں اور ہمایو سعید دانش کا کردار ادا کر رہے ہیں اس ڈرامے میں ہمایو سعید ایک قریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہوتا ہے جو کہ میوش نامی لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوتا ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے جبکہ دوسرے جانب میوش بھی دانش کو اتنا ہی چاہتی ہے جتنا کہ دانش میوش کو چاہتا ہے چون تو دانش اور میوش دونوں ہی مالی طور پر تو غریب ہوتے ہیں لیکن دل کے دونوں ہی امیر ہیں اور پھر قدرت ان دونوں چاہنے والوں کو آپس میں ملا کر ان کو میاں بیوی کے رشتے میں بان دیتی ہے اس ڈراما سریل میں ہمیں چاندور کے دار پر نظر آنگے جن میں ادنان صدیقی، ہیرہ مانی اور نورینہ خان بھی شامل ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ دانش میوش سے بہت پیار کرتا ہے اور اپنی حیثیت اور حالات کے مطابق ہر فرص چیز اپنے بیوی کو مہیا کرتا ہے جس کی اس کے پاس گنجائش موجود ہوتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میوش اپنی بہت سی حسرتوں اور بہت سی خواہشات دانش کے سامنے رکھ دیتی ہے جو دانش کی پہن سے بھی باہر ہوتی ہیں اور نہ ہی دانش کی اتنی آمدنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ان تمام خواہشات کو پورا کر سکے تو میوش یہ محسوس کرتی ہے کہ زندگی صرف پیار اور محبت کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی بلکہ زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے تو دوسری طرف وہ دانش کو کہتی ہے کہ تم ایمانداری چھوڑ دو اور جس طرح باقی لوگ کمارے ہیں تم بھی ویسے ہی کماؤ اور دانش اس کی یہ بات مان لیتا ہے لیکن دوسری طرف شوال بہت ہی امیر آدمی ہے اور شہر کا سب سے بڑا بزنس مین بھی ہے جب وہ میوش سے ملتا ہے تو پہلی ہی نظر میں میوش ان کو اچھی لگنے لگ جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شوال اور میوش کی دوستے کا یہ رشتہ کسی اور رشتے کے جانب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے میوش جو کہ دانش کی محبت کا بھرم رکھتے چلی آ رہی تھی شاید اب وہ اس بھرم کا مان قائم نہ رکھ سکی اور اس کی محبت سے انکاری ہو جاتی ہے کیونکہ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے میوش کو پیار سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پیسے کی لالچ میوش کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ اسے اپنے شہر دانش کا پیار بھی نظر نہیں آتا اور میوش کے اس روپ میں ڈھلنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک بچہ کی ماں ہے اور اپنے بچے کے اچھے مستقبل کی خاطر اپنے شہر اور محبت بڑی زنگی یہ دعو پر لگا دیتی ہے اور پیسے کی خاطر وہ دانش کو چھوڑ کر جو کہ اس کے لیے اپنے باپ کی کہی ہوئی باتوں کو بھلا دیتا ہے کہ میں تمہاری تمام خواہشیں پوری کروں گا تم بس خواب دیکھو اور میں تمہارے خواب پورے کروں گا اس کو بھلا دیتی ہے اور اپنا رشتہ ناتا شوال کے ساتھ جوڑ لیتی ہے دوسری جانب دانش میوش کے اس اقدام سے بہت مایوس اور غمگین ہوتا ہے مگر پھر میوش کو احساس دلانے کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے اور اپنا ایک نام بنا لیتا ہے اور دوسری شادی کر لیتا ہے اور دوسری شادی دانش کی ایک مجبوری بھی بن جاتی ہے دوسری شادی وہ ایک ایسی لڑکی سے کرتا ہے جو نہ تو پیسے کی پیچے بھاگتی ہے اور نہ ہی دل میں کوئی اور لالچ رکھتی ہے جہاں میوش کو اپنے اس اقدام پر پچھتاوہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں اسے اپنی محبت سے دوری کا بھی احساس ہو رہا ہوتا ہے مگر اب سوائی پچھتاوے کے کچھ نہیں بچھتا کیونکہ اس کی محبت اس سے بہت دور جا چکی ہوتی ہے اور میوش کی محبت اب کسی اور کے ساتھ نئے رشتے میں جڑ جاتی ہے میرے پاس تمہوں ڈراما سیریل کی آپ کو مکمل کہانی اور لاسٹ اپیسوڈ کیسا لگا اور اگر آپ کو ہمارے سٹوڑی پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھانک یو موسیقی 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 موسیقی